ایس آئی کے سابق آفیسر اور دفاعی ماہر میجر ریٹائر محمد آمیر نے کہا ہے کہ زیاو الحق شہید افغانستان کے ساتھ مخلص تھے انہوں نے افغانیوں اور پاکستانیوں کے درمیان محبت کو فروغ دیا تھا آج بھی افغانستان کے لوگ شہید زیاو الحق کو یاد کرتے ہیں آئی ایس آئی کے سابق آفیسر اور دفاعی امور کے ماہر میجر ریٹائر محمد آمیر کا کہنا ہے کہ پاکستان کے سفیر صادق صاحب افغانستان کے ایک دیہات میں گئے وہاں جب انہوں نے بتایا کہ میں پاکستان کا سفیر ہوں تو دیہاتیوں نے ان کے لیے دنبا زبا کر لیا اور ان کی بھرپور مہمان نوازی کی انہوں نے جب وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں تو ایک بڑا گھر اندر گیا اور پاکستان کا جھنڈا اور زیاو الحق کی تصویر اٹھا کر لے آیا اور کہا کہ یہ دونوں پارانے ہو چکے ہیں ہمارے لیے یہ بدل دے تو صادق صاحب نے کہا کہ میں جھنڈا تو بدل دوں گا مگر دوسری تصویر بدلنا میرے بس میں نہیں ہے افغانستان کے باسی آج بھی جنرل زیاو الحق کی محبتوں کو یاد کر کے اس دور کو یاد کرتے وہ افغانستان کے ساتھ مخلص تھے جب افغانستان میں جہاد ختم ہوا تو اس کے دوران ہی انہیں شہید کر دیا گیا جس کے بعد پاکستان میں آنے والے سربراہوں نے بہت بڑی غلطیاں کی جس کا خمیازہ قوم کو بھگتنا پڑا موسیقی